جو آکا اشوانی جمہو ہے گوجری خبران کا آج کا شمارہ سنگھو اے آر شاہین ایک سرکاری حکم نامہ کے مطابق انستاد دراندازی گریڈ کا درجہ نہ مضبوط کرن بارے جمہو کشمیر ماں بھارت پاکستان سرحد ور بطالی نوی سرحدی چوکیاں بی پی پی وستہ جمہو کشمیر ماں پولیس کا چھے سو اودہ وستہ منظوری دیتی گئی ہے محکمہ داخلہ کی طرف ہوں چھے سو سات آسامیہ کی منظوری ماں انتالی سب انسپیکٹر پنجہ آسسٹنٹ سب انسپیکٹر اٹھاسی ہیڈ انسٹیبل تے چار سو تری سیلیکشن گریڈ کا انسٹیبل شامل ہیں نوی آسامیہ سانگنستاد دیشتگردی گریڈ نہ کافی مضبوطی ملے گی کیونجھے سرحدی پولیس چوکیاں نہ ضرورت کے مطابق عملوں ملے گو یہ بی پی پی چوکی بڑی اہم چوکی ہیں جڑی کے بینا نقوامی سرحد ور بی ایس ایف کے پچھے دوجی دفاعی لائن ور تائناتیں تیف فوج کنٹرول لائن ور جمہو کشمیر ماں دیشتگردہ کی دراندازی ڈرونز کی حرکات دیشتگردہ کی دوجی ناقابل قبول حرکات منشاعت کی تذکری وغیرہ ور چیک رکھ ہے دوان سرحدی ظلان رجوریت پونچ ماں انتظامیہ نے حفاظ تناظر ماں پٹاکھان کا ذکیرہ کرن فروخت کرن یا استعمال ور مکمل پابندیلان کا حکم صادر کی ہیں ظلہ میجسٹیڈ رجوریت پونچ کی ترفون جاری بک پک حکم نامہ میں تمام علاقائی افسران خدایت دیتی گئی ہیں جوہے اس حکم نامہ میں سختی سنگ عملانوں یقینی بناویں پٹاکھان کو استعمال خاص کر شادی بیعہ کی تقریبات کا دوران حفاظ دستان فوج تے پولیس ماں تزبزب پیدا کر ہے جس کی وجہ نل اکثر خاص کر موجودہ حفاظ تناظر کا دوران دشتگردان کا حملہ کے خلاف جوابی کاروائی میں بروقت جواب گیا بجائے کچھ تاخیر ہو جائے محکمت سیہت کا سیکریٹی ڈاکٹر سید عابد رشید شاہ نے کل جمعہ خطہ کا بہت سارا سلانی شرکت دارہ سنگ ایک بات چیتی میٹنگ میں نکت کر گیا موجودہ صورتحال کو جائز لیو تیس سال وستہ آتی بیداری ترکیاتی و فروغی مہم بارہ حکمت عملی کی تیار کی گئی ڈاکٹر عابد نے اس گل نہ اجاگر کی ہو جی حکومت نے ترہائشی ہدایات پیلن تجاری کا رکھی ہے تو انہوں نے شراکت دارہ نہ کی ہو جیوے اس بارہ تمام افراد نہ بیدار کریں انہوں نے مزید کی ہو جی آتا مہینہ کا دوران محکمہ کی طرف ہوں جب کشمیر ماں سیہتی کاروائیاں نہ پائیدار اور بہتر بنانگی خاطر بہت ساری فروغی کاروائی اپنیان کو منصوب ہوا ہے سیہتی شراکت دارہ نے اس موقع ور سیہتی سیکٹر نانوی بلندیاں ورلجان ور و مبارک منڈی کشتوار بدرواز سمیت دوجی جگہ ور تقریبات منقض کروان بار ہے محکمہ کا روحل نہ سرہ ہو انہوں نے اپنا کچھ سجاؤ بھی پیش کیا اور روزمرہ کی بنیاد اور پیشان علاہ کچھ مسائل کو حل بھی چاہے ہو سیہت تحتیبی تعلیم کا سیکریٹری ببندر کمار نے کہا لیک میٹنگ کی صدارت کرتا ہوں زلہ ہسپتالہ تک کمیونٹی سیہت مرکزانہ بھارتیہ عوامی سیہت میار آئی پی ایچ ایس دوہزار بائی کے مطابق مضبوط کرن اور تبادلہ خیال کیو اور سیہت بہتری مرکزان کا برینڈنگ رتبہ کو بھی جائز ہو لیو قومی سیہت میشن جمہ کشمیر کی طرفوں ناروے بھارت سانجداری پیل این آئی پی اے کا اشتراک سنگزلہ ہسپتالہ تک کمیونٹی سیہت مرکزان کو بھارتی عوامی سیہت میار کے مطابق بنیادی تشخیص کو جائز ہو لیو جارے ہوئے سیکریٹری محصوف نے مطلقہ افسران وشراکدارہ نکیو جوہے میاری یقینیت تخدمات نا آئی پی ایچ ایس ہدایات دوہزار بائی کے مطابق عملہ میں سیکریٹری محصوف نے ادھنپور کو تفصیلی دوروں بھی لائیو تے اوتا ظلہ ماننوہ گورنمنٹ میڈیکل کالج کی تعمیر سمیت چل رہا بڑا محکمانہ پروجیکٹاں ورکم کی پیشرفت کو جائز ہو لیو بپندر کمار نے ڈیپٹی کمیشنر ادھنپور تا گورنمنٹ میڈیکل کالج ادھنپور کا پرنسپال نکیو جوہے ان پروجیکٹاں کی پیشرفت کی لگاتار نگرانی کرتا رہے ہیں تہاں جے ان اہم پروجیکٹاں ور چل رہے ہو کم ویلے سے مکمل ہو سکے ڈیپٹی کمیشنر پونچھ یاسین ایم چودری نے کال سب ڈیویزن مینڈر کو تفصیلی دورو لائیو تے اوتا ترکیاتی کمہ کا نال نال بہت سارا دوجہ پروجیکٹاں ور چل رہے ہو کم کی پیشرفت کو جائزو لیو اپنا دورہ کا دوران انہوں نے اکلاویہ سکول مینڈر تحصیل دفتر مینڈر کو بھی دورو کیو اور بہت ساری سڑکاں جس طرح کے بی جی تے بلنوئی بیرہ سڑک وغیرہ سڑکاں ور کم کو معینو بھی کیو انہوں نے بہت سارا جے جی ایم پروجیکٹاں کو بھی معینو کیو تے ان تک کم کا میار نہ بھی چیک کیو تعمیری کمہ کو جائزو لیتا ہوا ڈیپٹی کمیشنر محصوف نے کام کرنے لی مطلقہ جنسیاں نہ خدایت کی جوہے ان کمہ ور کام کی رفتار نتیز کرتا ہوا انہوں نے نہ مچھا گیا وقت کے اندر اندر مکمل کریں ڈیپٹی کمیشنر رجوری وکاس کنڈل نے کالتیجہ فون ان پروگرام ناکامیابی سنگمنقد کیو اس پروگرام کو مقصد شہریوں کا مسائل نہ سننو تے انہوں نے بہتر طریقہ سنگ وقت ور حل کرنان یقینی بنانو ہے اس پروگرام کی کالتیجہ کیست کا دوران پنجار ٹیلی فون کال لی گئیں جس دوران ڈیپٹی کمیشنر محصوف نے لوکاں کا مسائل گھور سنگ سنیا تے ان کو موقع ور ہی ان کا حل کو یقین دوائیو ڈیپٹی کمیشنر کا اس پروگرام نہ لوکاں نے کافی سراحیو تے کیو جے اس سنگ ان کا مسائل حل ہوا ہیں اور لوکاں نے زلہ انتظامیاں کی اس پہل بارہ شکریہ وی ادا کیو تاریخی مغل رول جڑی کے متبادل قومی شارعہ ہے جڑی جمع خطہ کا دماثر حدیث زلہ رجوری تے پونسنا وادی کشمیر کا شپیہ زلہ سنگ جوڑا ہے آج جہاں یک طرف ہے ٹرافک بستہ بفلیاز تھے پیر کی گلی تک کھول دیتی گئی ہے مہراج دماغہ نامنگار نے دست ہویا جہاں انہیں کلومیٹر ڈوگرییاں تھے ترتالی کلومیٹر پیر کی گلی تک برف اور پسی ہٹایا جہاں تو بعد مغل سڑک بر بفلیاز تھوں پیر کی گلی تک ٹرافک نائی اک طرف آگ کھول دیتا ہوگی ہے اس کے نالی گوجری خبرانگواج گشمارو مکیو موسیقی موسیقی